اللہ علیہ وسلم علماء کرام آیات عزام مراجع کرام کی صحت و سلام کے لیے عزداری اور عزداروں کی حفاظت کے لیے دنیا کی جس جس ہونے میں عزدرانی مظلوم کربلا ان پکیزہ عبادات میں مصروف عبادت ہیں سب کی جانمال کی حفاظت کے لیے پوری طاقت کے ساتھ بلندر سان آوا رہبرِ معزد کی درازی عمر کے لیے قائدِ ملتِ جعفر یعقی صحت و سلامتی کے لیے آپ امام آمنین کے گھروں میں خیر و برپر کے لیے آلِ ادھار کے شیعوں کی جانمال عزت و نعوز کی حفاظت کے لیے ملکِ پاکستان کی وقام ملکی سلامتی کے لیے ملکی سرحدوں کی حفاظت کے لیے پوری طاقت کے ساتھ بلندر سان آوا شہدہِ ملتِ جعفریہ کے لیے جن کے پاکیزہ خون کی پاکیزہ قطروں سے مطبع اہلِ بیر پروان چڑھ رہا ہے اور انشاءاللہ جب بار ہے ہمارے جسم میں خون کا اقترابہ کی ہے ہمارا خون حسینیت کے لیے کب بھی حاضر خان آج بھی حاضر ہے تمام شہدہ کی بلندی درجات آزرین کے ملکمین کی بکشے جنہوں نے ان عزادان صفوں کو پجھایا آج ہمارے درمیان میں ان صفوں جہاں پکتے ہوئے سب کی بلندی درجات کرئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل او اللہ احق اللہ السمد اللہم اکفر للمؤمنین والمکمنات والمسلمین والمسلمات اللہ یا امینہم والموات تابع اللہم بیننا و بینہم بالخیرات انکا مجید الدعوات انکا علا کل شیئن قدیر برحمتکا یا رحم الرحیم تمام مرمون شرحدہ کی دکشش کے لیے بگناہ کے دیوں کی رحی کے لیے پوری طاقت اثار آخری مومن تک بلد کر سلاوات ماشاء اللہ لولا موتا اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الزجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والنار للمنافقین السلام و سلام على سیدنا والنبینا والشفیب مبنا و تبیب قلوبنا و مولانا عبدالطاوس من محفران وآلہ الغیبین الطاہرین الماسومین المدرومین المنتجبین الذین اظهر اللہ عنہم رسا وطهرہم تتهیرا ورحمت اللہ على احبابهم وشیرهم وموالیهم اجمعین ورحمت اللہ على اعدائهم من منین اما بعد فکتت قال الحكیم في القرآن المجید وقول الحق وهو استقل القائلين بسم اللہ الرحمن والدحیم یا عیتها نفس المتمعن ارجع الى ربک راضیت مرضی قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لقتل الغسج حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تقردو لا تقردو ابدا ملتر سارا جھڑے نارے تکبیر نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے حیدری نارے حیدری حسینیت مل کے بھولو حسینیت حسینیت اپنی ایمان کا اعلان کرو حسینیت عقیدوں کا اظہار کرو حسینیت نگیوں کا وعدہ کرو حسینیت سیرت عالم محمد علی مسلم پر چلنے کا آہد کرو پوری طاقہ سے جواب حسینیت قرآن اور عالمی سے محمد بدن پوری جرہ سے جواب حسینیت حسینیت یزیدیت پوری طاقت کے ساتھ یزیدیت 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 بلتر شہاب اللہم رب العزت آپ سب کی جانوان عزت اور ناموز کی حفاظت فرمائے یہ حق ہے اس پر کے لئے کہ جس اللہ نے دنیا کی گندلیوں سے بچا کر حسینی محبت بتاتا ہے مومنین یاد اکرام آج دنیا یزیدیت پھر سر اٹھا رہی ہے جیسا کہ آپ ندیم شاہ صاحب سے کمصورت انفاق سن رہے تھے یہ آج کی بات جانی ہے اگر کچھ سنی گا ہے بلوں سے اور باتوں سے ہم خبرہ جانے تو یاد اکرام ہم میدانوں میں خاضرے والوں کی اولاد ہم بڑھ جانے والوں کی لوگ صحیح تلواریں لے کر پھاک رہے تھے ہم اس کے ماننے والے ہیں وہ ٹوپی ہوں تلوار سے بھی جن جڑ جا اور یہ خیال علی اللہ اجاب آئے ایسے حربے ایسے اونڈے ایسے اونڈ اونڈے اگر تمہیں اتنا ہی اپنے بل پہ اور اپنی تعلیمات پہ مان تھا تو بھری اصلی سے منظور کراتے چوری چھپے جو منظور کر آئے 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 تب چھوڑو گے ہمیروں میں چھپ بھر 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 چودہ سو سال تاریخ دوستان میں ورکہ تاریخ اٹھنا چاہ جاؤں جب آئے لوگ میرے علی سبال یہ خلافت بیٹھ یہ بھر پہ گاتا جاؤ میں تمہیں چون سال پہلے کے دیا تھا تمہارا اقتدار میری اس گانٹ مولا ہم جانتے ہیں تمہیں اقتدار نہیں چاہیے لیکن اس وقت ممبر کو تری ضرورت ہے قرآن کو ضرورت ہے شریعت کو تری ضرورت ہے محمد قدید کو تری ضرورت ہے اللہ کے کلام ضرورت ہے میرے علی نے کہا جاؤ میں رات کے فردر میں بات نہیں کر جا جن کے اجالوں سب کو اکن تھا کرو علی علی چگہ میں بیٹھ کے بتائے گا جب کیا ہوتا ہے خاصل کیا ہو باب باب میری سمجھا دی میرے جوان ہو جوان اور یاد رکھنا پھر علی آئے تھے اس ممبر پہ مط بولو آج بھی علی کا ممبر موجود ہے اور وہ بھی موجود ہے جس میں آ اس ممبر پہ بیٹھ نا ہے اور وہ موجود ہے یاد رکھو تم بے وارس ہو اس لئے چھپ کے پردوں میں بات کرتے ہم وارس والے ہیں ہم نے پردوں میں بات نہیں کی ہماری گلیاں گوا ہمارے کوچے گوا ہماری مجلس گوا ہمارے بازار گوا ہمارے زاکر گوا ہمارے مرد گوا ہمارے علماء گوا ہمارے خدما گوا ہمارے مادمی گوا ہر کونے سے آواز آئی ہے وہ حسین کے مقابلے میں یزید جیسے گھنی نالی کے گھنے کیرے کو رامت اللہ بنانے والوں جب تک ایک بھی حسین زندہ ہے یزید لانت اللہ ہے یزید لالے اللہ 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 خبر آél ملها ملها امار ملها 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 دشمان حسین ہمار بے خون امار حسین limit عجم بے خون اللہ بے خون اللہ 울 امار پوری طاقت سے ہر زبان بولے لبائی کا یا حسین اور یاد رکھو ابھی تو ہم نکلے ہی نہیں ابھی تو ہم نے تمہاری ان بہودہ باپوں کو ایک کھیل سمجھایا یہ یزیدیت کا پورانا کھیل ہے لیکن یاد رکھو اگر ہم نکل پڑے کیوں کہتے ہوں ہم بھی نکلیں گے کبھی پہلے نکلے تم کیا نکلوگے اب میں وہ لب سنی کہنا چاہتا جو بیشت سے ہاں آ رہا ہے یہ کیا نکلوگے چھپنے والے ہو پھلا گار میں پھلا باری میں پھلا جگہ پہ پھلا شہر میں ادھر چھپنے ادھر چھپنے یاد رکھنا ہم سینہ جان کے لڑنے والے ہیں تمہارے کسی کے لیے قرآن نے نہیں کہا کان نوم بنیان و مرسوس لیکن میرے ابو طالب کی علی کے لیے قرآن نے کہا کان نوم بنیان و مرسوس کچھ در کھڑا ہوتا ہے سیسا پھلا ہی ہوئی دیوار بد جاتا ہے یہ کیا کہ جانے کا درس ہمیں علی نے دیا تھا تم کیا ہمارا بگاڑ ہوگی اور جو آپ نے اس وقت ملک میں ثبوت دیا بہت عرصے سے مومنین کی خواہش دی اور میں ان پڑے لکھے لوگوں کو بھی کہوں گا شوشل میڈیا کے استعمال غلط مت کرو اس کاز کو نقصان کو جانے والی بات مت کرو اگر حسینیت کے فروغ میں حصہ ڈال سکتے ہو تو حصہ ڈالو نہیں تو زبان بند رکھو ہمیں وہ زبان نہیں چاہیے جو حسینیت کے کاز کو نقصان پکائے وہ پوٹ جائے تو اچھی ہے یاد رکھنا ہم وہ ہیں جنہوں نے ہر دور میں اپنے گھر دیئے اولادیں دی بچے دیئے جوان دیئے حسین پہ آج میں ہی آنے دی مومنین اگر آپ متوجہ بیٹھے ہیں ایک مومن اب چکے میری بیٹی اور مائی بھی آئی بیٹھی ہے اور یاد رکھنا میں آج ان بہموں بیٹیوں میں اسے کہوں گا اپنی نسلوں کو تیار کرو اپنے بچوں کو تیار کرو اپنے شہروں کو تیار کرو اپنے بھائیوں کو تیار کرو اپنے بیٹوں کو تیار کرو اور وہ ماں بنو جیسے کربلا کی مائی تھی شبیہ شور گیتی تھی اکبر پہلے تو جانا قاسر پہلے تو جانا اور پہلے تو جانا محمد پہلے تو جانا آج انہماؤں کی ضرورت ہے اس لیے کہ انیس سو ساتھ میں جب خمینی ایک خودشکن کو ہیران سے نکالا گیا تھا اور خمینی کہتا جا رہا تھا انقلاب آئے گا انقلاب آئے گا انقلاب آئے گا انقلاب آئے گا دنیا کا عالمی نیدہ کہہ رہا تھا بابا تجھے کیا ہو گیا ہے تو ملک سے نکالا جا رہا ہے نہ تیری فوق ہے نہ تیری صفاہ ہے نہ تیرے پاسپر طاقت ہے اس لیے کچھ کرنے کا آتھا میری فوق ماؤں کی گودوں میں تیار ہو رہی ہے ان ماؤں کی گودوں میں جن ماؤں کے سینوں میں علی الولی اللہ کا نور ہے محبت حسین ہے کعوم آئے بچوں کو دودھ پلانے سے پہلے علی کی بھلایت بھی بتاتی ہے حسین کی عزت بھی بتاتی ہے پھر پتا تب چلا جب انیس سو ناشی میں وہ سیران کی سرزمین پر شاہ جیسا پھولا بھاگ رہا تھا علی کا بے گار آتا اس لئے دنیا کو سمجھ لگی علی کونہ ہے علی کا دشمنہ میں اپنی بہن اور بیٹیوں کے ساتھ خدا کرنا چاہتا ہوں ایک عورت ایک مومنہ گدری سب توجہ رکھنا ہوں ایک مومنہ گدری ہے جس کا نام ہے بیٹے تیہ کیسی مومنہ ہے پانچ بیٹے آلی پر قربان کیے جنگ سفین پانچ بیٹے جاگ دے بیٹھے کتنے بیٹے بولو تمہیں تو پانچ قدر برا پیارا لگتے پھول داکر سے بولو کتنے بیٹے قربان کیے پانچ کس پر علی پر پانچ تھے پانچ تھے پانچوں دے دیئے پانچ تھے دیجی خان والوں نہیں سمجھو گے تو میں آگے نہیں پڑوں گا پانچ تھے پانچوں دے دیئے پانچوں قربان ہو گئے اس دور کے بعد شاہ کو خبر ہوئی کہ ایک ایسی بھی علی کی محبہ ہے جس نے پانچ بیٹے علی پر قربان کیے شام کے سائے ڈر رہے تھے اپنے سفائیوں کا دستہ بھیجاؤ چاہو اس کو میرے دربار میں لاؤ میں اس کا حوصلہ دیکھنا جاتا ہوں اس کی جرد دیکھنا جاتا ہوں علی واضع ہوتا ہی وہ ہے جو دشتر ابھی مجبور کر دے دیکھ میری جرد کا نام بھی علی ہے میری طاقت کا نام بھی علی ہے آگے سفائی سمجھو آئے ایک قرباب کیا باہر نکلی ہشاش پشاش کیا نہ پریشانی نہ دکلی نہ دروک نہ در سفائی کہنے لگا تو بندر تیہہ ہے آہ میں ہوں تُو نے پانچ بیٹے علی پر قربان کیے سنو گے اس مومنہ کا جواب کیا اوہ مومنہ بہن بہن بیٹی درہ دور کرنا کہا پانچ بیٹے تُو نے علی پر قربان کیے کہلے کے سنو حاکم کے سفائی اللہ نے پانچ دیئے تھے علی نے پانچ مانگ لیے اللہ اکبر اللہ اکبر بگاڑ رہے نا اللہ نے پانچ دیئے تھے علی نے پانچ مانگ لیے میں نے علی پر پانچ قربان کر دیئے کہا حزن و ملال نہیں ہے دکھ و درد نہیں ہے کہا دکھ و درد وہاں ہوتا ہے جہاں خسارہ ہو جہاں خسارہ نہیں ہے میں قینات کی وہ عظیم ماں ہو ادھر بیٹے علی پہ قربان ہوتے گئے ادھر جنتی میرے بیٹوں کو لینے آتے گئے جس ماں کو پتا ہو کہ میرے پانچوں کے پانچے بیٹے جنت میں بیٹے رہے وہ پریشان نہیں ہوتی وہ اللہ کی نعمت کا شکر آدھا کرتی بڑا نعرہ تھکاؤ تھکاؤ ہے نعرہ نہیں چاہیے نہ لگو نعرہ چک چک کر کے سن دیرو لیکن اگر لگاؤ تو پوری طاقت کے ساتھ نعرہ ہے نعرہ توجہ رہے کہا چال حاکم نے بلایا ہے کیوں ایک ایک لفتہ ہو کیوں تو وہ تم سے ملکات چاہتا ہے تو جو اپنی حاکم کو کہہ دو وہ مجھ سے ملکات چاہتا ہے میں اس سے ملکات نہیں چاہتی وہ مجھ سے ملکات چاہتا ہے میں اس سے ملکات نہیں چاہتا یہ دفاع کیسا ہوا انتائی پر دیتا ہے حاج کی اجام آئے حاکم بھی چلا بڑیا بھی جلی دونوں کے کافروں نے کٹھا پڑوں کیا جسوسوں نے جا گردہ بادشاہ جس عورت نے آپ سے ملنے سے انکار کیا تھا اس کا خیمہ قریب لگا ہے خود جل کی آیا علی کی محبا کے دروازے پر نہیں توسی میری گھر سمجھیں خود بادشاہ جل کی آیا علی کی محبا کے دروازے پر اور یاد رکھنا یہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا پتہ نہیں کیوں قائد ہے ملت جعفریہ نے اس کو ملک بھی کیا ہے کیسے اس زمانے میں بادشاہ چل کے علی والوں کے دروازے پر آتے تھے اے جیاد بھی بادشاہ چل کے علی کے بیبے کے دروازے پر آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ساجد نجوی یہ ملک بچاؤ اور میرا قائد کہتا ہے میرا ملک ہے میں کیوں نہیں بچاؤ گا وہ لوگ دیرے ہیں جو بلک کو برباد کرنے والے ہیں شہادتوں کے راستہ ساتھ 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 سیتو سلام کی علمہ حق کا قلعہ ترسلہ اللہ ساتھ گبرات ہو جی ہے بھئی تھوڑی اور بات کی جائے تاکہ تمہیں رکھے ہو توجہ رہے ہیں ہم بھگنے والے نہیں ہم بچانے والے ملک ہم سے جان مانگے ہم دے گے یہ ہمارا ملک ہے اور ہم پر قومت نہ لگایا کرو یہ شیعہ ایرانی نواز ہے ہاں رابر محظم سے محبت ہمارا دین ہے آیاب اللہ سستانی سے محبت ہمارا دین ہے آپ نے بچیر حسین سے محبت ہمارا دین ہے مراقع کے ہم خدمت گزار ہیں لیکن ملک ہمارا پاکستان ہے یہ گلیاں یہ بغاہ یہ دنیا یہ ملکی فلائے یہ ہماری ہیں تمہارا ایک لاکھ بندہ نکلے لوگوں کے گھر چلاتے ہو پریڈیاں پھینکتے ہو غریبوں پھ مارتے ہو دوکھروڑ شیعہ یالی اس بیس سبر کے چہلوں پہ نکلا تھا میں لاہور میں تھا کسی دوست نے بتایا شاہ جیہا تھارہ لاکھ بندہ فقط لاہور میں نکلا ہے چار لاکھ بندہ ہمارے راجنشاہ کے دروار میں تھا دین لاکھ بندہ قسر زینب بکھر میں تھا دوکھروڑ شیعہ نکلا ہے کسی کا فتہ بھی ٹوٹہ ہے کسی کا پتھر بھی ہلا ہے نہیں ہلا نہ وہ سمجھ لو بگارنے والے آو رہے ہیں سوارنے والے آو رہے ہیں کوئی میری گل سمجھ آنی کوئی نہیں ہم بگارنے والے نہیں یہ وطن ہم سے کھر آج باگی ہم کیسے اس ملک کو بگار سکتے ہیں جس کا پڑا نشانی حیدر ہو ہیدر کا دشمن کو اس نشان کی مخالفت کر سکتا ہے ہیدر والا نشانِ ہیدر بھی مخالفت نہیں کر سکتا ہے بات اپنی ہے جو پاک آرمی کو دیا جاتا ہے وہ کملے کی صورت میں ہم بھی نشانِ ہیدر لیں گے لیکن ہم دنیا والوں سے نہیں لیں گے ہم جنت میں مصطفہ سے لیں گے بولو لوگے یا نہیں لوگے اور نشانِ ہیدر لوگے یا نہیں لوگے پوری طاقہ کے ساتھ ہاتھ بلند کر کے جو جو نشانِ ہیدر لینا چاہتا ہے نعرہِ حیدری آگے آگا آگا تو ہے وہ مصنوع جس نے پانچ بیٹے علی پر بربان کیے کم میں ہوں حوصلے سے اس کو ملحسن میں ہوں بڑی قرد تیری بڑی عزمت تیری کوئی حضن و ملال نہیں کہاکم تیرے سپائیوں کو بتا چکی حضن و ملال وہاں ہوتا ہے جہاں نقصان تھا علی کے بیٹے قربان کرنا کوئی نقصان تھا میرے لئے کوئی نقصان تھا اچھا بڑی جلت جہاں دیکھنا بادشاہوں کی کہا خضام جیدہ رو سو سرخ بالوں والی اُٹھنیاں اب میں کوٹ چھٹے والوں کو کیسے اس دیکھتے ہیں سو سرخ بالوں والی اُٹھنیاں مراد یہی ہے کہ جیسے آج کل کسی کے گھر میں سو بھی کارے کھڑی ہیں اٹھ تس کارے کھڑی ہیں اسی لاکھ سی اُٹھنیاں عرق کی سب سے خوبصورت ترین سواری کی سرخ بالوں والی اُٹھنیاں دل سمجھا دے آگے چنو ہنو سب کی تو بجھتا دس سو سرخ بالوں والی اُٹھنیاں اس بڑھیاں مگو مجھے اس کی جرر پسند آئی مجھے اس کی جرر پسند آئی توجہ مجھے اس کی جرر پسند آئی پھر کہنے لگا اب بتا علی ہو رہا تو تمہیں اتنا انعام دیتا جتنا میں دے رہا ہوں اگر علی ہو رہا ہوں اتنا دے دے مارفت کا میار کیا ہم پہ دنیا نہ ہو رہا تو جواب یہ آتا ہے کہ اگر علی ہوتے تو تمہیں اتنا انعام دیتے کہنے لگی اگر میرا علی ہوتا کسی کال نہیں سمجھے کہنے لگی اگر میرا علی ہوتا ایک اُٹھنی بھی نہ دیتا پھر میں تیرے علی سے افضل رہی کہا علی کو جا کیا تو علی کے غلام کمبر کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا اب کیوں کہا علی بیت المال لریبوں پہ کھانچ کرتا تھا پندیر خریدنے پہ کھانچ نہیں کرتا اور ندیم شاہ صاحب ندیم شاہ صاحب آپ میرا ساتھ دیں گے خود خود شیاسی ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے ٹی وی ٹاکوں پہ بتایا یہ بل محبت صحابہ میں نہیں بنا ایرے علی سنت بھائیو اس لوگوں کے مطلو فریب کو سمجھو یہ بل پچیس کروڑ میں پھکا ہے پھکنے والے کو کیا پتا کہ صحابی کا مقام کیا ہے یہ پیسوں میں بھی کہا ہے یہ پیسوں میں بھی کہا ہے یہ پیسوں میں ہم سے پوچھ میں ایک مجلس پہ بھی نہیں گیا بھائیو کہنے لگا میں اپنی جہاڑیاں ایک ٹھیک کر رہا ہوں یہ کمری علیہ وآلہ کو میں نے اسلام آباد زیادہ ہے ان کا وہ مقابلہ بھی لے گا جو صحابہ کے نام کو پچیس کروڑ میں پیچ رہے ہیں نائموں میں بھائیو کوئی ہمارا بال میں نے پہلے عز کیا ہے یہ دادا دے لاکھوں کروڑوں بات کی بات ہے کام سے سو بس گئی دیس ہو گئی تین سو گئی چار سو گئی یہ بات کی بات ہے اگر میرے مطلب کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی زندہ ہے کسی کو جلت نہیں ہے یہ جدید ورحمت اللہ کے ہیں ہم وہ ناڈر قوم ہیں جس کے دروازے پہ گئے مار جائیں گے لیکن بتا کی آئیں گے جدید مرد آباد ہے حسین سبت آباد اور میں کہہ گا ہوں شکریہ دا کرو علمہ سادی نقی شکریہ دا بچا لیا اتنی اگر ہم نکلتے ہیں وہ اسلام آباد کم پڑ جاتا ہے کم پڑ جاتا ہے ہم نہیں چاہتے ہیں ہمیں نہیں یہ کیسے کہا ہاں ہمیں ہمارا ہاتھ کوئی چھیلیں اور یاد رکھنا کیسے کہا گیا ہے علی والواللہ کھالی ہمارا قیدہ نہیں ہے علی والواللہ ہماری روح کی غذا ہے اگر علی والواللہ چھیل لائے تو ہماری روح مردہ ہو جاتی ہے اور ہم مردہ نہیں ہونا چاہتے اس لیے کہ ہماری زندگی بھی علی ہے ہماری سانسیں بھی علی ہیں ہمارا چینہ بھی علی ہے اور ہمارا مرنہ بھی علی کے ساتھ ایک آخر میسیج اور بات خطہ تھاک تو نہیں گیا میرے باتے ابھی یہ سچلا رکھا نہیں ریلیکشن ہو جانا تیاروں حرمت میں ہم نے ان کو وہی پہنچانا ہے یہاں سے یہ آئے اسی بل میں اس بل کو داخل کرنا ہے جس بل سے نکلا ہے پھر سامس کیامت تک کے لئے اس بل کا مو بند کرنا ہے برائے تو نہیں بیٹھا میری باتو بولو بند کرو گے یا نہیں کرو گے سارے ہاتھ اکھاؤ جو مر وہ نہیں اکھائے گا مشکوک ہو جائے گا بولو اس بل کو اسی بل میں داخل کرو گے جہاں سے یہ آیا تھا کرو گے تو مل کے پوری طاقت کے ساتھ ایک بھی زبان چپنا رہے پوری طاقت سے کہو لگ گئی گیا حسیس 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 ہم زندہ ہیں ہاں سانسے چھین لو اور بات ہے قدل کر دو اور وہ بھی تم تھک چکے کتنا اس ملک نشینوں کو مال گئے ہمارے جمعان ہمارے ڈاکٹر ہمارے پروفیسر ہمارے انجینئر ہمارے علماء تم مٹاتے رہے اللہ شیعہ نے علی کو بڑھاتا ہے اور تم ہمیں نہیں مٹا ساتھ بہتر ہے کہ اپنا راستہ کہیں بہاڑوں کا روح کر جاؤ جہاں کہ تم بسے رہے ہو ہم نے تو یہ جلوس نکالنا ہے ہم نے اس مجلس سے آزاد و بفا کرنا ہے بدن کی ضرورت کھانا ہے کھانے کے بغیر زندہ رہا جا ساتھ ہے علی کی محبت کے بغیر زندہ اور پھر یہ خام خیالی بھی نکل جائے کہ شیعوں نے حسین حسین کی ہے نہیں تو بھول رہا ہے اللہ نے حسین حسین کرنے کا حکم دیا ہے شیعوں نے تو حکم بجھا رہا ہے اس دین کو سمجھو جس نین پہ تیرا اور میرا لگا کچھ نہیں محمد کی زہرہ کا بچا آسان نہ تھا اس دین کا بچانا کہتا ہے شیعوں روتے ہیں تمہیں نہیں پتا ہے نا میرے بچارے بچانا ہے میں اپنے ان سادہ آئل سنت بھائیوں سے مسائب میں بات کرنا چاہتا ہوں جن کو یہ کہہ کر گمرا کیا جاتا ہے کہ حسین پہ رونا بیدہ ہے اگر تمہیں یقین آ جائے کہ محمد کے بعد محمد کے گھر کو لوٹا گیا اب بتا ہنسنا حق بنتا ہے یا رونا حق بنتا ہے اگر تیرے علاقے کا ایک سردار ہو اور تمہیں خبر ہو جائے کچھ سالوں کے بعد کہ میرے سردار کی بیٹی کو لوگوں نے خالی پلٹا دیا اگر خبر ہو جائے کہ میرے سردار کی نواسیوں کو لوگوں نے گلیوں اور بازاروں میں ننگے سر پھیرایا اگر تمہیں یقین ہو جائے کہ ایک میرا سردار تھا جس کے چھے مہینے کے بچے کو بھی ظالموں نے تین نوکوں والے تین سے مارا اگر تمہیں یقین ہو جائے کہ ایک میرا سردار تھا جس کی بیٹیوں کو شامِ غریبہ لوگوں نے چادرِ لونی ننگے سر کربلا سے پیپلا نے اٹھوں پہ بٹھایا کبھی کو فیکے بازار کبھی دربار ایک رسی میں فدی ہوئی نبی کی بیٹیا اب خود سوچ کلمہ کو یہاں رونی کا سما ہے یا خوشی کا مقاب ہے تمہیں نہیں یقین لیکن مجھے یقین ہے وہ کہی ہے بازار جو آدھی رات جو ماں کے جنازے کے ساتھ جسے باپے نے نجا نہیں دیا آسان تھا بولو مومن اور بولو گریہ کرو بھی اور بولو بھی اور میرے ساتھ بولو آسان تھا تپتی ہوئی دھوم پہ بھائی کا لاشا پڑا اور بہن چپ کر کے چلی جنگ چار سال کی بیٹی کہہ رہا وہ سجاد تو شام چلا جا مجھے چھوڑ دا میں ابو زر کی بیٹی کی طرح چورائے پہ بیٹھ کرا اپنے بابے کے لاشے پہ گفنہ میں ورمان کے لئے کوئی اعتمام کرو آسان تھا کیوں پیوں پیوں پیتے شجائے ماتم یہ عزداری یا گریہ کے مجلد کے رونا وہ پتا نہ روئے کیسے نہ روئے عزداروں میں دو جملے پڑھنا چاہتا ہوں آپ بھا تھکی ہوئے میں بھی تھکی ہوں اس سے زیادہ برداشت نہیں ہے لیکن یہ سنھو اجڑی بھی بھی جب پڑھ دیا شام سے حاپس آئیے کہاں کربلا پہلا چیلوں زینب نے کربلا حسین کی طبر پر کیا میں کہا لے میں تو جو گوار سے سنڈا تھا جب پہنچیا نا کربلا قبر حسین کے نزدیک علی کی بیٹی نے اوٹ کے بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا کھڑے اوٹ سے نیچے آئے اور جب اوٹ سے نیچے آئی مومنہ تیرا جگر پھانچ جائے گا بی بی بھائی کی قبر پہ آ کر ایک رو کر ایک میری آگزادی نے جملہ دا کہاں حسین قبر سے اٹھ کے دیکھ لیٹی زینب زینب زندہ واپس آگئے کیا کہاں بھی بینے ہو میرا ویر وہ نکل کے قبر سے بائے دے اجڑی ہوئی زینب زندہ واپس آگئی ہے اور پھر اپنے آپ کے کرایا بھائی کی قبر پہ اور گرا کے کہاں ویر تیرے بعد میری چادر لٹ گئی ویر میں شاہ ہو آئی ویر میں آنے کا دین بجائی پھر لہگا بدلا اور بدل کے کہاں حسین تیرے قبر کی ارمان حسین تیرے قاسم کی ارمان حسین تیرے آن کی ارمان عجر و خمر اللہ عجر و خمر اللہ عجر و خمر اللہ اور جب لنڈی ہوئی سید زادیا اور مومن آئینی سید زادیوں کا ماستہ دے کر گئے دو حسینیت سے گافل نہ ہونا اس لیے کہ سب کچھ لٹا کر علی کی بیٹنی نے تجھے زندگی دی ہے جب شبیززادیوں کا لٹا ہوا مافلہ مدینہ محمد کے باہر پہنچانا سنو گے عجر و خمر اللہ عجر و مہتاتر علی کی چھوٹی بیٹی بیپی امہ کلسون کھڑی ہو گئی سامنے نامے کے شہر کی دیواریں نظر آئی بیپی نے ایک نوحہ پڑھا یہ ابھی مجلس ختم ہوگی نہ تم باہر نکل ہو گئے نوحے پڑھ ہو گئے آو میں تمہیں علی کی بیٹی کا نوحہ سنا دوں سارے سننے کے لیے مادہ بلیٹرے بھائی سناو علی کی بیٹی کا نوحہ نامے کے شہر کی دیواروں کو دیکھا نا تڑک کر میری امکہ زادی میں کہا مدینہ تجھت دینا لا تقبلینا نامے کا شہر ہمیں قبول نہ کرنا نامے کا شہر ہمیں قبول نہ کرنا نامے کا شہر ہمیں قبول کیوں قبول نہ کرنا بیس طرح دیکھنا ہزارو کیوں قبول نہ کرنا نامے کا مدینہ جب میں گئی تھی نا میرے ویو ساتھ تھے ہمارے بچے ساتھ تھے اب دیکھ چادریں لٹ گئی ہیں ہمارے کا شہر ویر مارے گئے ہیں ہمارے کا شہر علی کی بیٹیاں اچھڑ کے واپس آئی ہیں مومنہ ایک جملہ سپیکر کا انتظار نہ پھرنا میں اس طرح دیکھنا میں آخری جملہ کہنے لگا اب میری آقا زادی بڑی آقا زادی پی بی اے زینب کبرہ آئیے نانے کی قبر پہ سبرتاہ کی جملے جب آئیے نا میری آقا زادی ایک روکی جملہ کہا نانا تیری قبر پہ نام آرموں کا مجمع نہ ہوتا حمد نہیں ہے میری زبان کو مہدرا جملہ کے اثر نانا تیری قبر پہ نام آرموں کا مجمع نہ ہوتا زینب تجھے بتاتی کتنے تازی آنے لگے ظالموں نے کتنا ہمارا کتنے تازی آنے لگے تھاک گیا ہے آزادا تھاک گیا ہے تھاک گیا ہے تو چھوڑ دے چاہو اگر ساتھ دے تو جو جملے صلح بہت بڑے عالم گزرے ہیں میرے مکتب کے علامہ حسین بخش جاڑا آلاللہ مقامہ ہو وہ تہتے اپنے زبانے کے علامہ مجلس پڑھ رہے تھے ہوت سے سے یہ جملہ سننا پھر چتنا مردیا گریہ کرنا مجلس پڑھ رہے تھے اور مجلس پڑھتے پڑھتے علامہ حسین بخش جاڑا آلاللہ مقامہ ہو نے ایک جملہ پہا فرماتے ہیں علی کی تھکی ہوئی اور اجڑی ہوئی زینب اتنا حسنہ ہمارے ہم نے بھرداز کر لیا ہے علی کی تھکی ہوئی اور اجڑی ہوئی زینب جب آئینہ مدینے میں دیوار کے ساتھ ماتا لگایا تھکی ہوئی زینب نے سکول مکلے لیے دیوار کے ساتھ ماتا لگایا ایک سید مجلس میں کھڑے ہو گئے کہنے لگے کہ اللہ کیا مثال دے رہے ہو مسافر جب تھکا ہوا آتا ہے وہ دیوار کے ساتھ گوشت لگا کے کھڑا ہوتا ہے بی بی نے ماتا کیوں لگایا طلب کی علامہ نے کہا اوہ سیزادہ نہ خود رو نہ مجھے رولا گوشت وہ لگاتا ہے جس کی سلامت ہو علی کی بیٹی کا جسم زخوی تھا ماں کی اجڑی ہوئی قبر پہ آئی رو کر بی بی نے کہا ہم مزارہ باہر دے اجڑی ہوئی سینب آگئی ہے اماں تو بھی بازہ دربار گئی تھی اماں میں بھی دربار گئی تھی اماں تو چادر پہنکے گئی تھی میری چادر لڈ گئی تھی اماں تیرے ہاتھ کھلے تھے میرے آس پنجھے ہوئے تھے اماں تو سابی کے دربار گئی میں شرابی کے دربار گئی شراب پیتا تھا اور پیتا تھا دھون ہے زینب آدمِ حسین